ایکیس جنوری دنیا کے سب سے کم عمر فریڈم فائٹر کی ڈیتھ اینورسری ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری دھرتی نے بہت سارے ہیروز کو جنم دیا ہے جنہوں نے اپنی جانے گوائیں اس دھرتی کے ازادی کے لیے لیکن گورنمنٹ ہمیں ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں دیتی کوئی لیٹرچر نہیں پڑھاتی صرف یہ سبب ہے کہ ان کا جو مذہب تھا وہ ہندو تھا کامریڈ ہمو کالانی کا جن 23 مارچ سن 1923 میں سکھر میں ہوا یہ وہ دن تھا جس دن لاہور میں کامریڈ بھگت سنگھ کو فاسی دی گئی یہ ایک اتفاق تھا کہ ادھر لاہور میں کامریڈ بھگت سنگھ کو فاسی دی گئی اور اسی دن کامریڈ ہمو کالانی کا جن ہوا بھگت سنگھ کے راستے پہ چلتے ہوئے ہمو کالانی نے اپنے پندرہ سال کی عمر میں سٹوڈن لائف میں انگریزوں کے خلاف جدو جہد شروع کی اور سب سے پہلے اس نے انگریزوں کی پروڈکٹ کا بائیکارٹ کرنا شروع کیا اور پورے سکھر نے انگریزوں کی پروڈکٹ خریدنے سے بائیکارٹ کیا اور یہ بات چلتے چلتے پورے سندھ میں پھیلی اور دہلی تک بھی پہنچی کامریڈ ہمو کالانی نے تقریباً پانچ سال انگریزوں کے خلاف جدو جہد کی انیس سو بیالیس میں انگریزوں کی ایک ٹرین ہتھیار لے کے دیلی سے کراچی آ رہی تھی جس پہ کامریڈ ہمو کالانی اور اس کے دوستوں نے پلیننگ کی کہ اس ٹرین کو سکھر میں گرانا ہے اور کس طرح سے گرانا ہے کہ ہم نے ریلوے پٹڑی جو ہے نا توڑنی ہے ریلوے پٹڑی توڑتے ہوئے ہمو کالانی گرفتار ہوا اور اس کے باقی جو دوستیں وہ نکل گئے اس کو جیل لائیا گیا جیل میں اس پہ تشدد ہوا تشدد کے بعد جو ہے نا اس کو آفت دی گئی کہ اگر تم اپنے ساتھیوں کے نام اور ٹھکانیں بتا دو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے اور ریا کر دیں گے لیکن کامریڈ ہمو کالانی نے منع کر دیا فاسی کا دن آیا تو ان کی والدہ کو بلایا گیا اگلے دن صبح ہمو کالانی کو فاسی ہونی تھی اور اس رات ہمو کالانی کی والدہ پوری رات جیل میں بیٹھ کے اپنے بیٹے کو منتے کرتی رہی کہ تم انگریزوں سے معافی مانگ لو اور وہ تمہیں رہا کر دیں گے لیکن ہمو کالانی نے بلکل ہی انکار کر دیا اور یہی کہتا رہا کہ یہ ہماری دھرتی ہے ہمیں آزادی چاہیے بارال اگلے دن صبح کو ہم کالانی کو جو ہے نا چاوری سے فاسی گاٹ لیا جا رہا تھا تو وہ بڑے جذبے سے ہیل فریڈم اور انقلاب زندہ بات کے نعرے لگا رہا تھا اس کا جذبہ دیکھتے ہوئے جو انگریزوں کی فوج یا پولیس کے جو اہلکار تھے وہ اپنے آپ کو روک نہیں پائے اور انہوں نے بھی ہیل فریڈم کے نعرے لگانا شروع کر دیئے کسی طرح سے 21 جنوری سن 1943 میں سکھر کے جیل میں ایمو کالانی کو فاسی دی گئی ایمو کالانی دنیا کا کم عمر فریڈم فائٹر تھا ہم ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں اس دھرتی کے بیٹے کو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور مزید دوستوں تک شیئر کریں شکریہ